ہمارس کرتا ہوں کہ بیمول ہی دیکھ جائیں گے ہو جائیں گے انمول بیمول ہی دیکھ جائیں گے ہو جائیں گے انمول سنتے میں کہ اس بار خریدار تو تم ہو سنتے کہ اس بار خریدار تو تم ہو اور مانا کہ گنہدار محبت ہونا لیکن تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو تم غور کرو اصلی گناہگار تو تم ہو اور اخبار والے یہاں ماجی صاحب تشریف رکھتے ہیں شیغ جناتا ہوں کہ دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں دنیا سے چھپاؤں بھی تو کس طرح چھپاؤں میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم ہو میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم ہو میں ایک خبر ہوں مگر اخبار تو تم ہو ایک شیر جلیے میرے کوئی دوستوں نے اشارہ کیا تھا کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک راز پہنچے ہمارے غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنا سکتا چلیے اتنی دیر میں بھی سمجھ میں آیا تو گریبا راز پہنچے ہمارے غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے ایک گزل کا موجہ سناتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گزا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گزا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سنوک اور کیا 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 کرنا تھا اپنوں کو اور کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو چلیے کیا کیا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گزا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو کیا کیا میں بھول گیا اب شیر سناتا ہوں کہ کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گردل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گیرا کیا چھن سے گیرا کیا پھر تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے میں پھر پوچھائے جانا سے کوئی ذکھ ملا کیا پھر پوچھائے جانا سے کوئی ذکھ ملا کیا اور وہ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا اور پھر یہ بھی شیر کہ سنا کیا چھانے تھے بنا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھی چھالے تھے جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساکر تھا نہ مینہ جب دل میں ہی ٹوٹا ہے تو پھر چھنس گرا کیا چھالے تھے آنا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا محمد کا تو تلو میں چھوہا کیا جب فرش تھا محمد کا تو تلو میں چھوہا کیا میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھے رہا تھا میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کے خاطر دریاں قبضہ رکھا ہے اور جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بننا اور میرے دوستو اس کھوٹے سے شاید کے دو مصرے آپ کے شر زندگی میں یاد رہیں کہ ہم نے ایک ایسا ہی اپنا چشمہ بننا رکھا ہے شیر ملالہ فرمائیں کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ ماننے والا اور کربی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ ماننے والا اور کربی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اس سے زیادہ ماننے والا اور کربی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اور مولا آخر ساکھوں کی بھی کب تک پرداداری ہو مولا آخر ساکھوں کی بھی کب تک پرداداری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے منزل پہ نہ پہنچے اسے رسکا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے پر 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 اشارہ ملعظہ فرمائے کہ چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے ہیں ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے اپنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ گھروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہوگے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے مانا کے میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے اب دیکھیں جو پہلے مصرے میں جو لفظ ہیں وہی دوسرے مصرے میں ہیں لیکن لفظوں کی ترتیب بدلتا تو ہو سکتا کہ آپ کو اچھا لگے کہ اپنا نہیں کہتے بن جائے اگر بات بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اپنا نہیں کہتے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے چار مصروں کے لیے میرے ایک صحافی دوست نے حکم دیا اکرام میں شیخ ملیدہ فرمائے جہاں بھی ترشیف رکھتے ہوں ان چار مصروں کی بدنصیبی یا خوشنصیبی کہ ہر ٹیلی ویژن کا اینکر آٹیکن دکھنے والے رائٹر ان کا استعمال کرتے رکھتے ہیں اور ہر تھوڑے دن کے بعد کسی شہر میں کسی صوبے میں کسی ملک میں یہ شہر زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور صدقے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں شاعر کا اشارہ ملائدہ فرمائے اور کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والا جلتے گھر کو دیکھنے والا پھوس کا چھپر رابتا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والا پھوس کا چھپر آپ رہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدہ رابتا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر راب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چھپ rise اگلا نمبر راب کا ہے بہت پھوس کا اس کے قتل پہ میں بھی چکتا میرا نمبر آپ آیا میرے قتل پہ آپ بھی چکتے اگلا نمبر آپ کا ہے بارال آج کے اس جشن میں اس مشاعرے میں انور غازی عبادی صاحب اکرام بھائی اور ظاہر بھائی کا جو رول ہے میں بھی رجی چاہتا ہے کہ آخر میں میں ایک ایسی بات پر بات خط کروں جس کی شدید ضرورت ہے عرض کرتا ہوں ملائلہ خیلی کہتا ہوں روشنی کا کچھ نہ کچھ انکان ہونا چاہیے روشنی کا کچھ نہ کچھ انکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے وہ جو انپر ہیں وہ جو انپر ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے اور آخریں لائین آپ کے دل پہ چھاتا ہوں مانجی صاحب آپ صحافیہ شہر مللہ فرمائے کہ ہاں پڑے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے کہ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہونا تھے مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے حضرت ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کی شائری بھرپور سماجی قدروں سے منبوس اور آپ سمام عدرات کی خواہش کی پہلے گا جو جو صحیح ہے کہ ٹاکٹر صاحب سے آپ کے پتابے کبھی تک سنایا دیں گے آپ کی تعلیہ جتنی ضروردار ہوگی اگروں کی بیشتر بابسی رکھتے ہیں چلیے میں کوشش کرتا ہوں اصل میں میں نے ترینل سے پڑھنا چھوڑ دیا تو بہت مدت ہو گئی ہے میں کوشش کرتا ہوں چلیے میں کوشش کرتا ہوں میں اچھا دو شیر کی اجاوی اجاوی کہتا ہوں کہ جگنوں کی طرح جلا ہوئی ہے جگنوں کی طرح جلا ہوئی ہے جگنوں کی طرح اور ان کا یہی تو علمیہ ہے اتنی سی بات میں توجہ منتقل ہو جاتی ہے کہ جگنوں کی طرح جلا ہوں میں میں فلم میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھا رہا ہوں اسے میں نے تو اس نے مجھے دیکھا کہ جگنوں کی طرح جلا ہوں میں جگنوں کی طرح جلا ہوں میں بے چراغوں کا آسرا ہوں میں بے چراغوں کا آسرا ہوں میں اور بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو اس لیے خوب بولتا ہوں اس لیے خوب بولتا ہوں اب یہ تین شیل بھی ترتیب سن لی جائے بطور خاص میرے اہل سکھا نظرات بھی کہ بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو اس لیے خوب بولتا ہوں اس لیے خوب بولتا ہوں سوچ کر تفسرہ کرو سوچ کر تفسرہ کرو بے زبانی پہ دی سزا مجھ کو اس لیے خوب بولتا ہوں کہ سوچ کر تفسرہ کرو مجھ پر آپ کا دوست رہ چکا تالیے کام آئین پہ پڑھو سوچ کر تفسرہ کرو آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں اور یہ بھی بہت جی رکھا کے سنجھیں کہ آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں بادشاہت میری بادشاہت میری چراغوں پر بادشاہت میری چراغوں پر جانتے ہو مجھے ہوا ہوں میں بادشاہت میری چراغوں پر جانتے ہو مجھے ہوا ہوں میں اور میرے عمر دراز بزرگو شیر گھر لے کے جانا خدا کرے کہ آپ کی اولادیں فرما بردار ہوں اور اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماباد کے فرما بردار اور خدمت مزار ہوں شیر بناتا ہے وزر کا شیر ہے لیکن دیکھئے کہ سوچ کر تفسرہ کرو مجھ پر آپ کا دوست رہ چکا ہوں میں بادشاہت میری چراغوں پر جانتے ہو مجھے ہوا ہوں میں ہوا ہوں میں خشک خشک پتے کا مرسیہ سن لو خشک پتے کا مرسیہ سن لو شاخ پر گوج بن گیا بہت اچھا ہے واہ 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 کیا کہنے کا واہ واہ خشک پتے کا مرسیہ سن کیا سچا اچھا شیر خشک پتے کا مرسیہ سن آئے شاخ پر گوج بن گیا بہترین شیر شاخ پر گوج بن گیا شاخ پر گوج بن گیا